دھمکی دو، دھونس چلاو، خرید لو، دباؤ ڈالو اور فیصلہ اپنے حق میں کروالو نون لی کی چالیس سالت سیاسی تاریخ ایسی ہی مبینہ واقعہ سے بھری پڑی ہے کہا جاتا ہے کہ نون لی کی سیاست تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر ہمارے دشمن کے فلسفے پہ چلتی ہے اس کی تازہ مثال مریم نواز کی بروڈ چیٹ کیس کے سربراہ سابق جج عظمت سعید کو دی جانے والی دھمکی ہے کہ اگر جسٹس عظمت سعید نے خود کو کمیشن سے الک نہ کیا تو ان کے پول کھول دیے جائیں گے نون لی کی طرف سے ججز اور مخالفین کے لیے ایسا رویہ کوئی نئی بات نہیں ہے انیس سو ستانوے میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے وزیر آزم میاں نواز شریف کو توہینی عدالت کا نوٹس دیا تو میاں صاحب غصے میں آگئے چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا کہ وہ یہ نوٹس واپس لیں جسٹس سجاد علی شاہ نے انکار کیا تو نون لیگ نے وہ کر دیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی یعنی کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیونکہ اختلاف کرنے والوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے اکتوبر دو ہزار سولہ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف سے نواز شریف کے اختلافات شروع ہوئے تو فوج کو دباؤں ملانے کے لیے ڈالن لیگز کا کھیل رچایا گیا کیونکہ دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے پینیما کا کیس شروع ہوا تو جی آئی ٹی کے ارکان سے دشمنی شروع ہو گئی نیا صاحب کے ایما پر جی آئی ٹی ارکان کی جاسوسی اور ڈرانے دھمکانے کی خبریں سامنے آ گئیں کیونکہ اختلاف کرنے والوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے پینیما کے پانچ ججز سے نون لیگ کی دشمنی کون نہیں جانتا ان پانچ ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے ان پر بغض سے بھرے ہونے اور یوم حساب جیسی باتیں کی گئیں کیونکہ اختلاف کرنے والوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے نیا نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملکی ویڈیو نکال کے پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا کہ اگر فیصلہ نہ بدلا تو مزید ویڈیوز سامنے لائی جائیں گی کیونکہ اختلاف کرنے والوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے یہ طریقہ اور یہ رویہ کتنا جمہوری اور قانونی ہے اس پر بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائنگ کیا ہے سیکیورٹی اینلیس جنرل اجاز وان صاحب نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار آرف حمید بھٹی صاحب نے جوائنگ کیا ہے اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمر چیما اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیے گا نیو سپی آرف حمید بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر نون لیگ کو کیا ایسا ڈر یا خوف ہے کہ کیا ایسی چیز سامنے آ جائے گی کہ مریم نواز نے بروڈشیٹ کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان کو کمیشن سے الگ ہونے کے لیے وہ دھمکیاں دے رہی ہیں آپ کو یاد ہے جج ارشد ملک کو بھی دھمکیاں دی گئی تھی سر آپ کے بار ان کے پاس ایسا کیا ہے کوئی ویڈیوز بغیرہ ہیں ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے یا بلیک میلنگ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وہ چھوٹی سی مثال ہے اس کا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ٹڈی جتنا مردی پوش ہو پہاڑ نہیں کراس کر سکتی موتر مانگ نے آج تک کونسی ایسی گفتگو کی ہے جس پر انہوں نے عمل کیا ہے مریم نواز کی تو وہ تو رضائن لینے نکلی تھی موترم پرائیم نسٹر صاحب کا رضائن دینے پر آئی رضائن دینے کے بعد دو سو ڈگری سے واپس ہوئی ارشد ملک کی کئی ویڈیو نکالی یا غیر اخلاقی ویڈیو ہے مجھ سے دیکھی نہیں گئی میں کر دوں گی میری بات سورے ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور کہتے ہیں نا پلے نہیں تیلا سے کر دی ملا ملا بدقسمتی ہے ہمارے ادارے نہ ہے نہ ڈرپوک ہے انصاف کے نام پر نا انصافی کرنے والے اس ملک میں اس معاشر میں بگاڑ کے ذمہ دار ہے مریم کی جرت ہو کیسے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو ہر دنسلے دن دمگی دے لیکن جب اداروں کی ریٹ اداروں پر نہ ہوگی آپ نحل سے بندے اوپر بٹھا دیں گے آپ ڈیل کر کے بندوں کو اوپر بٹھا دیں گے تو پھر یاد رکھ لیں جس ملک میں قانون کی حکمانی نہیں ہوتی وہاں یہ تو ہوگا یہ ایک طرف کی بات عمران خان صاحب یہ بتاؤں براڈ شیٹ کو دفن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو دو ہزار پچھلے بیس میں پیمنٹ ہوئی ہے اس میں شریک کے جنم اہم ترین شخصیت ہے اہم ترین شخصیت ہے آپ کے اسلام آباد کی دیل کر کے آئے تھے وہ بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں گے وہ مجھے پتا ہے آپ نہیں بتائیں گے بس آپ نے خبر دے دی ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت ہے یہ ہدیبیا پیپرز مل کو کیوں کھلوانا چاہتی ہے گمنٹ کیا وجہ ہے کیوں کھلوانا رہے ہیں دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے مستغط کر دی تھی میں اس کو اوپن کروانے کی درخواست پارس میری شمیشن ہے سب سے زیادہ اوپر انشنٹ کے اس ہدیبیا پیپر مل ہے پر بدقسمتی ہے میں اس پر پوری بات کروں گا تو میں کنٹیمٹ کا مرتقب بس ٹھہروں گا بات تو سچ ہے بگر بات ہے رسوائی کی تو گزارش یہ ہے ہدیبیا پیپر مل چلیں سر آپ دیکھ لیتے ہیں نا جسٹس عظمت صحیح صاحب جو بیس بیس سال سے جن کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے کیا پیدالہ دن میں یا سکس ویکس میں وہ تحقیقات کر لیں گے اس کی کیونکہ گارمنٹ کے لیے ہم تو کرائیں گے نہیں نہیں پارس ایک منٹ اس گورنمنٹ نے کرنا کیا چھوڑیں اس گورنمنٹ کی اور پنجابی فلموں کے ڈیلک مدرشاہ کی فلموں میں کوئی فرق نہیں ہے چکلی آوے ان کی یہ ایسیت ہے انہیں چھوڑیں ہاں عظمت سعید کا کیس اس کیس کو دفن کرنے کے لیے یہ کمیشن بنایا گیا میں نے کل ریٹائر جسٹس شاہد صاحب سے بات کیا انہوں نے کہا یہ کیس کھول ہی نہیں سکتے یہ تو سپریم کورت کا فیصلہ ہے یہ لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں چلیں بڑی بات کر رہے ہیں آپ کے دفن کرنے کے لیے جسٹس عظمت سعید کا ہی کمیشن بنایا گیا میں آگے دونوں جو گیسٹ ہیں ان سے اس پر آئے